یہ دوسرا ریتیا آدھے گلدے سے اوپر ہو چکا ہے یہ طرف رہا ہے آنکھوں سے ناکھ سے مو سے خون ان کے لکھر رہا ہے داکٹر نے ریتیا کیے ہوئے آدھے گلدے سے اوپر ہو چکا ہے لیکن برد قسمت کی بات اس طرح سے ہے کہ اس کی کوئی آئی ڈی پروف نہیں ملایا وہ فون نہ کرنے کے بجے سے ان کے درکب نہیں پاتا چاہتا ہے تو سب سے بڑی پریشانی جہا رہی ہے ان کے ساتھ جمہو میڈیکل کالیج جانے کے لئے کوئی نہیں ہے داکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے پولیس والوں کا کام ہے اور پولیس والوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیٹ وادی آئی ہے پہلے ہم نے ان کو رکھایا ہے اور اس کے بعد ہم ان کے بارے میں سوچیں گے لیکن جس کی ڈیٹ ہو چکی ہے ان کی وادی رکھنا میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے اور جو ویتی جندہ ہے اس کی بھوری حالت ہے اس سے پتہ نہیں لگ رہا لگتا ہے کہ میں صلی اللہ رہا ہوں لگے نہیں لگتا ہے مجھے جانے کیا موسیقی ہسپیٹل اکنور میں جہاں پر پہلے ہمیں آپ کو بتایا کہ ایک بندہ جو ایک آرمی گاڑی کے نیچے آکے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دوسرا آدمی آپ کے سامنے اندر تڑ پڑا ہے وہ کس لیے اس کو صرف ایک چھوٹ لگی ہے اور سب دیسٹرک میجی جو اپنا ہسپیٹل ہے اس میں صرف دو ہی ایمبولنس ہیں سب دیسٹرک کا ان کو نام تو دیا گیا ہے لیکن جہاں پر فیسلیٹی سب دیسٹرک میجی جو ہسپیٹل کی نہیں ہے جہاں پر دو ہی ایمبولنس ہیں اور دوسرا صاحب بھی کیا کریں ڈاکر جی سے بات ہوئی سو انہوں نے بتایا کہ دونوں کی دونوں ایمبولنس جو ہے وہ پہلے ہی آر ایڈکٹیشن لے کے جمہوں کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور جو اندر ایک جو مرید تڑپ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر اسے اچھی طرح سو چار نہیں ملا تو اس کی بھی وہی حالت ہو جو اس ویقتی کی بہا پر ہوئی اور ہم پرشاشن سے ہم منتری جی سے اپنے ہرٹھ دپارٹمنٹ سے یہی انوروت کرتے ہیں سبھی لوگوں کی طرف سے کہ اسے صرف سب دیسٹرک خاص پیٹرل نام دینے صرف سب دیسٹرک کی صوبیدائی نہیں ملیں گی جہاں پر شٹاف جو ہے ایک کمپلی شٹاف ہونا چاہیے ایمبولنس سے بھی وہ روانہ ہو چکی ہے جمہوں کے لیے آدمی اندر درد سے تل ملا رہا ہے لیکن کوئی ایسی صوبیدہ نہیں دارکر نے کہا ہے کہ وہ سنگل ہمارے گاؤں سنگل سے ایک ایمبولنس موگ آئیں گے جس کے جریعے ان کو صرف جمہوں کے لیے ریفر کیا جائے گا لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے جا نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تک ایمبولنس پہنچے تو اس ویقتی کی کچھ بھی حالت ہو سکتی ہے میں شیفی براگی جمہوں پریورتن کے لیے اپنے اسے